بہت فل سائز کا بریڈر نظر آ رہا گلائبی کے اندر ماشاءاللہ جمبو سائز کا یہ ہمارا بچہ ہے یہ سمجھ لیں ابھی جتنی بھی ہمارا بکری آئے نا ساری اسی بریڈر سے کروز ہوئی ابھی کچھ بچے بھی ہیں وہ بھی اسی کے بچے ہیں اور مزید جو بکریوں ابھی ہمارا باست گبن بھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اسی بریڈر سے ہم نے کروز کروائی یہ ساری بکری مونڈی ہے یہ دیکھیں جی اب اس کا یہ چیرہ رہا جھالا ہم دیکھیں کانوں کے پیے دیکھیں جا بات یہ دیکھاتے ہیں اب دیکھیں اس کا اچھے رہا یہ دیکھیں اس کے اندر ہے اور دس مہینے کی اس وقت ہائٹ دیکھ لیں اس کی لینڈ چیک کر لیں میں بہت پیچھے جا رہا ہوں ابھی اور اب آپ اس کو نکوڑ دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ اس کی نکوڑ ہے ماشاءاللہ سیگو کی پوشن جیگو پیور بیٹر کے اندر ہے ماشاءاللہ دس مہینے کا بہت کنجائش باگی جس طرح آپ پکڑ لیں کان سے اس کو کیا بات ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بڑا حساب کتاب ہے سامت بھائی بڑے بڑے سائز کے راکھے ہیں ماشاءاللہ مکھا چینی آگئے جناب ایک اور ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ وائٹ آنکھوں کے اندر ہے نا یہ وائٹ آنکھ کا ماشاءاللہ پنجابن ہونے والا ہے آٹھ مہینے کے بچے کا عالم دکھاتا ہوں میں آپ کو قریب سے اب یہ تو میں دور سے دکھا رہا ہوں اس کی سواب ناکھوٹ چیک کریں اچھا یہ بھی پنجاب کے اندر ہے وائٹ آئیز کا بچہ ہے جو سنگز کی بتاتی ہے ہمیں اب یہ دیکھئے ماشاءاللہ اب ایسے شوکیر ہمارے بہت آتے ہیں میرے پاس بھی آپ نے میرے سیٹ اپ ہے مکھا چینی دیکھا ہوگا اس چیز کو مانگتے تھے اس بکرے کو مانگتے تھے اس بکرے کے اندر جو میں نے دکھایا اس کے اندر پنجاب کی بریڈ ہے ماشاءاللہ اس کا حسنی الگ نظر آرہا اس کی نسل الگ آرہی ہے ماشاءاللہ آپ شوک کرتے ہیں ہم گلابی کا بیوپاری کے پاس بھی ہم نے دیکھا منڈیوں میں بھی آپ دیکھتے ہوگے گوٹ فام پہ بھی آپ دیکھتے ہوگے گبن ہے کیا یہ گبن ہے تقریباً دھائی مہینے سے اوپر ہو گیا ڈیم دھائی مہینے سے کون سے بکرے سے بریڈٹر لوائی ماشاءاللہ جی ایک اور گلابی کے اندر آگیا جی ماشاءاللہ سامت بھائی کتنے گلابی رکھے ہیں بریڈر بھائی چلیں جی بہت آپ لوگ بہتے تھے پریشی بھائی گھر کا ماہ دکھائیے گا آج گھر کا ماہ دکھا رہا ہے لیکن میں آپ کو کہوں گا جی جس طرح دانتوں میں ابھی چار ہو رہی ہے چار مہینے کی کنفرم گبن ہے ماشاءاللہ جی اتنی بڑی ماشاءاللہ سائز کی بکری ہے کہ مجھے بہت پیچھے آنا کھڑا رہا ہے کیونکہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اس کی لمبائی دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کی ہائٹ دیکھ لیں اور جسامت دیکھ لیں ماشاءاللہ جی بتائیے بھائی کیا پوری کہانی دو بچے بھی نظر آ رہے ہیں کیا ہے یہ اب سامت کے ہاتھ میں آ رہا ہے چشمہ بناوا ہے اس کی لمبائیات چیک کر رہے ہیں ان کے پیر دیکھیں یار آپ یہ ان کی پیروٹی ہے دیکھیں گھر کی ہامپریڈ یہ ہے اچھا اس کی جھالر دکھاتا ہوں ابھی آپ کو چار دیکھوں بچے کے عالم دیکھیں یہ ایک ہی آ گئی اور ایک ہی آ گئی آ جی ماشاءاللہ سامت بھائی یہ بتائے گا ماشاءاللہ یہ جو ابھی دکھائی دی اس کی بچی ہے یہ اسی کی بیٹی ہے اچھا جو ابھی دکھائی دی جی 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 بچے کے عالم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا کان کہاں تک آ رہے ہیں اس کے نکوڑ جھالر دیکھیں موٹے ہاتھ پہے دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ پیر کی رات کو جی 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 گیارہ ربیوال کی رات کو گیارہ ربیوال کی رات کو یہ لے جی میں تو سمجھا تھا کہ ماشاءاللہ جی آج کو عام مدد جو گھر کا شوک ہوتا ایسا شوک ہوگا سمت بھائی لیکن یہاں جب میں آئے ہوں تو ماشاءاللہ یہ تو شوک سمجھو فارمن والا شوک ہے سارا بڑا شوک ہے ماشاءاللہ جی عمر میں کیا بتائیے چھے مہینے عمرے تقریب چھے مہینے چہرہ دیکھیں اس کا جانگی ہوم بریڈر یہ بھی یہ ہوم بریڈر آپ بھی بڑا بریڈر اس کی یہ بچے پچاس ہزار یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پیار موپ جتنا ہوگا انشاءاللہ کی جائے گی چالیس ہزار ربے میں دنی چالیس ہزار کے اندر یہ چیک کر لیں جی جھالر دیکھ رہے ماشاءاللہ سینہ بہت گنجائج باگی یہ بننے والی چیز ہے اس کے اوپر کام آپ کر سکتے ہو چلیں میرے شوکیوں آن شوک ہو رہا ماشاءاللہ شوک بھی اصلی نسلی ہو رہا دیکھیں ماشاءاللہ جی کیا نکوڑ ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دم دیکھ لیں ایک نمبر پیروٹی کے اندر مکھا چینی آئی ہے ماشاءاللہ چہرہ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ ہے یہ وہ چہرہ ہے یہ وہ چہرہ ماشاءاللہ پیور توتہ فیز چالیس ہزار کے اندر لوٹ لو یار یہ تو میں کہتا ہوں چالیس ہزار کے اندر اس کی آپ برین لائن سیم لکا لیے گا اس سے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن رحمت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گلیاں آگئیں تو آپ لوگ سمجھ گئوں گے کریشی کہاں آیا با جی بلکل کریشی یہاں آیا سمجھ گئوں گے آج کسی شوکیر کے گھر میں آیا ہے تو آج آیا ہوں میں بلدیا ٹون کی گلیاں آپ کو نظر آ رہی بلدیا ٹون کے اندر آیا ہوں اور بلدیا کا شوک کرانا ہے ماشاءاللہ ہمارے ایک سمجھ آئی ہیں کون ٹک میں تھا ہمارے تو آپ دیکھتے ہیں سمجھ آئے ہمیں کیا شوک کرانا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ ہوتا ہے شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا ماشاءاللہ جگہ کیسی بھی ہو شوک تو شوک ہوتا ماشاءاللہ اور بھرپور شوک بات دیکھوں گے ملنے والا پہلے تو میں دیکھوں کمرے بھرے ہیں ان کے یار ماشاءاللہ کیا کہنے بھائی کیا کہنے ماشاءاللہ آپ تو مکہ چینی میں نظر آ رہی ہوں گی پنجاب بریڈ میں نظر آ رہا ہوں گا آج یعنی شوک زبدہ سونے والا سلام علیکم سمجھ بھائی اللہ اللہ شکر اللہ اللہ ماشاءاللہ شوک کب سے کر رہے سمجھ بھائی تقریباً یہ سات آر سال ہو گئے سات آر سال ہو گئے یہ بتائیں یہ کیسا لگتا ہے شوک کرنا اچھا لگتا ہے مشکل ہے آسان ہے بس جس کا شوک ہے اس کیلئے کوئی مشکل نہیں اس کیلئے سب آسانیہ ہی ہو جاتی یہ آپ کا پرفیچر بزنس ہے یا صرف شوک کر رہے ہیں نہیں جس کا شوک ہے میرا بس شوک ہے ساری شوک والی میں نے چیزیں رکھیں باقی کاروبار بھی آپ کرتے ہیں جی جی میرا اپنا کاروبار بھی ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے بریڈر آپ نے رکھے میں ساری جتے بھی کھڑی ہوئی ہے تقریباً آپ کے گھر کی ہوم بریڈر ہے تقریباً ہوم بریڈر ہے میرا بار تقریباً ہوم بریڈر ہے آپ کا سمجھ بھائی سب سے پہلے آپ اپنا نمبر بتائیے گا 0312 3593 470 ایک اور میرا ورسپ نمبر ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں بالکل بتائیں بتائیں 0044 7359 23 7424 ٹھیک ہے جی بھائی راجی میں نمبر یہ ہے اسکین کو پر دونوں اسکین پر نمبر چلا ہو گئی چوبیس گھنٹے انہوں ہوتا ہے جی جی الحمدللہ اگر مثال کے طور پر زونگ والے نمبر پر کوئی ایش ہوئے رات میں تو وہ میرے مامو کا نمبر ہے الحمدللہ وہ بھی وہ رات میں اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ وائس میسیس کو چھوڑ دیئے گا رپلائی ضرور کریں گے کوئی اپنا لوکیشن بتائیے گا لوکیشن ہے بلیہ ٹاؤن ساتھ نمبر قبرستان سے سامنے میزان بینگ ہے میزان بینگ کے بالکل اپوزیٹ جلانی لون ہے جلانی لون والی گلی کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے جی لوکیشن آپ کو سمدھا جی کہ یہ بہت آسان ایڈرس ہے اگر کوئی نازابات سے آ رہا ہے اور انگی ٹاؤن سے آ رہا ہے تو آپ سائیڈ ایری سے آئیں گے روڈ کو پر مکار ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ شوک کرتے ہیں بھٹ پر شوک ہونے والا ہے تو گزاری چینل پر نہیں آیا تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور انجوائی کیجئے گا اینڈ تک آخر تک ویڈیو دیکھیں کہ اس کے مت کیجئے کہ کیونکہ نہ جانے کونسا جانوار آپ کی پسند کا مل جائے کیونکہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو جو سب سے بڑی ہماری پروبلم آتی ہے جو میں ہر ویڈیو میں آپ لوگ کو کہتا ہوں کہ جگہ کا آپ لوگ پہلے بندوبست کریں جب بھی آپ شوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شوک کرنا چاہتے ہیں اب جیسے سمدھ بھائی کی جگہ میں نے فستہ میں آئے ہوں یہاں دیکھی ہے یقین مانئے اتنا بڑے بڑے جانوار ہے اتنا شوک وارا مال ہے اتنا قیمتی مال ہے لیکن پروبلم کیا ہے کہ وہ جگہ کی پروبلم ہو رہی ہے جیسے کہ حالکہ یہ پلانٹ بہت بڑا ہے لیکن کیا ہوتی ہے کہ رینڈ کی جگہ ہوتی ہے لوگ چھوٹے چھوٹے کمرے بنا کے دے دیتے ہیں تو سمدھ بھائی ان میں کچھ ایسے سسم بنایا ہوا ہے ان کی اپنی جگہ ہے لیکن وہاں رہائچہ اپنی ہے اب آپ یہ دیکھیں گا ماشاءاللہ جی یہ آپ کو جس طرح دکھاؤں سیڈگ ماشاءاللہ انہوں نے اچھی کی ہوئے ساری اب یہ کمرہ ہے جس کے اندر انہوں نے ایک کمرہ یہ رہا ہے ان کا ایک کمرہ یہاں آ رہا ہے ان کا ایسی دو تین کمرے ہیں جن کا تو یہ ماں رکھا ہوا ہے لیکن سہن کھلی جگہ ہونا لازمی ہے کھلی جگہ ہونا لازمی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کے لئے جگہ کی بات کریں جگہ تب بند وقت کریں اچھا سمت بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ بھی ایسیو چلے یہ جگہ کا بس مہم جو مسئلہ بھی آیا نا جو ہم لوگ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جانور تھوڑا سا ہم سول کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ایک تو جگہ کا میں جو تھوڑی سے پابلوم ہو رہی ہے نا باقی تو اللہ کا شکر ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی آپ دیکھا بھی دینا لوگوں کو کہ ماشاءاللہ راشن میرا کس حساب سے پڑھا ہوگا پورا ایک کمرہ میں نے راشن کے لئے صرف رکھا ہوگا ہے اللہ کا شکر ہے پوری گاڑی لوڈ ہوتی ہے دو مند کا راشن ایک ہی ساتھ میں اٹھا دوں نا لیکن جو مین مجھے مسئلہ آ رہا ہے نا وہ جگہ کا ہے جس کی وجہ سے میرا جانور ڈسٹرپ ہو رہا ہے اور یہ مجھے دیکھیں اب بتا رہا ہے دیکھیں ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے کسی مجبوری کے تحت یہ شوق تھا شوق بیچا جا رہا مجبوری کے تحت وجہ کیا ہے کہ جگہ تھوڑی کم ہو گئی جانور بڑھ گئے ماشاءاللہ اس کی وجہ سے سوڈ آؤٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھار چھار کے دکھائے جائیں گے تمام جانور دکھائے جائیں گے آپ کو جو آپ کو اچھا لگے گا الحمدللہ آپ شوق کریں گے ایسا حرقیز نہیں ہے کہ بھائی جو بڑھا ہو گیا ہے یا کوئی خدا نہ خاصتہ ڈیفولٹر ہے یا بیمار ہے کوئی ایسی چیزیں ماشاءاللہ ویکسن لیٹس سب جانور ہیں کافی ہسے شوق کر رہے ہیں چلیے جی سمجھ آئی ماشاءاللہ بڑے دیکھ سے یہ بڑا کرنڈ لگا ہوا یہ بہت فل سائز کا بریڈ نظر آ رہا ماشاءاللہ جانور سائز کا یہ ہمارا بچہ ہے یہ سمجھ لیں ابھی جتنی بھی ہمارا بکریاں ہیں ساری اسی بریڈر سے کروز ہوئی بھی ابھی کچھ بچے بھی ہیں وہ بھی اسی کے بچے ہیں اور مزید جو بکریاں ابھی ہمارا پاس گبن بھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اسی بریڈر سے ہم نے کروز کروائی یہ بتائیں گے دانتوں میں کیا کر دیا یہ چھے دانتوں میں ہیں اور ابھی آنٹ کے یہ تقریباً میرے پاس سولہ سترہ مہینے ہو گئے سولہ سترہ مہینے ہو گئے یعنی کہ جب آپ نے اس کو لیا ہو گا تو دو دانت سے اف اف ہو گئی ہے بس بس تقریباً اتنا ہی ہو گا اب دیکھیں جی دو دانت کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے لادمی بریڈ کرائیے ان سے یعنی کہ دو دانت کے بعد آپ کرا سکتے ہیں اب اس کا وجود چیک کر لیجئے گا آپ ہم جو کہتے ہیں آپ کو دو کے بعد دانتوں میں یہ چھے سائز میں دیکھ رہے بار بار کہوں گا بہت بڑا جانوار ہے ماشاءاللہ یہ نکور دیتے جس کو ہم کہتے ہیں پیڑوڑ فیس کے اندر یہ دیکھیں مجھے پہلے بتا کے دور رہی ہے کریشی بھائی سے چہرہ دیکھیں چہرہ نہیں ہے ماشاءاللہ کیا اگر یہ اس طرح کرتا ہے تو آپ کو بھوڑ دیکھیں موڑی ہے یہ دیکھیں اب اس کا یہ چہرہ رہا جھالا ہم دیکھیں کانوں کے پیے دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت چھوڑے پٹتوں کے اندر ماشاءاللہ فل پائنٹ کا ہے وہ گنجائش دیکھیں کہ آپ اپنی ہے اگر میں سمت بھائی کو بولتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ جس طرح بکریاں کھڑی ہیں لازمی سب کو روز کرائی ہیں جس کی وجہ سے لیکن پھر بھی وجود دیکھ رہے ہیں اس کا ماشاءاللہ بیگ سائٹ دیکھیں لیں اس کے جوڑ چیک کر لیں بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ اس کے پیے رہی ہے سمت بھائی یہ بتائیں کہ فائنل سے کیا کر رہے ہیں آپ یہ فائنل دینا ہمیں ایک لاکھ اسی ہزار ہو گئے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار کے اندر یہ چیک کر لیں جی اس کے گنبائی میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اچھا ادھر جا بچہ تھوڑ ادھر مو کر لیں بہت تھوڑا گھمے گئے یہ دکھاتے ہیں دیکھیں اس کا فیض میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اب دیکھیں اس کا اچھے رہا ہے یہ دیکھیں سی کے دیکھیں ماشاءاللہ ایک نمبر کولیٹی کا جو بجاہم ہم جب کہتے ہیں ماشاءاللہ جمبو سائز کا اندر ایک لاکھ اسی ہزار اس کی ڈیمان کی جا رہی ہے اچھا اس میں اتنا پیام حبت کر دو گئے گنجائش ہو جائے گی انشاءاللہ جو قدردار ہوگا انشاءاللہ اس کے ساتھ محبت ضرور کی جائے انشاءاللہ دیکھیں جناب جتنے میرے دیکھنے والے ہیں پہلا شوک کر رہا ہوں ابھی میں اور گھر کی چیز آپ بابا کہتے ہیں کہ میں منڈیوں میں بھی تقریبا گھر کا محبت شوک کراتا ہوں بیوپاری کو باتا آپ کو بتا ڈیلی میں تین تین چانچے ویڈیو میری ہوتی ہیں گھر کا محبت گھر والے جانتے ہیں شوک والے جانتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمان ہونی چاہیے ایک لاکھ اسی ہزار اس کی ڈیمان کی گئی ہے اور جتنوں ہو جتنا پیار محبت ہوگا صدر ضرور بنائے گا قدردان کی قدر کی جائے گی لیکنٹ کا یہ آلت دیکھنے اوہ بھائی ٹھیک ہوگیا بھائی دیکھ رہی جگہ ماشاءاللہ اب اس کو کھوڑ کے گھمان کی تکانی ہے ہمارے پاس جو حقیقت ہے اور یہ ہے بہت شپاٹر اس کی لمبائی صرف دکھا رہا ہوں آپ کو یہ چیک کریں کچھ اندازہ لیندھ میں کیا ہوگا یہ ناپا ہے نہیں ناپا نہیں ہے ناپا نہیں ہے کرانچی والے ناپتیں نہیں ہیں جی ایک لاکھ اسی ہزار ڈیمان کی جا رہی ہے یہ چیک کریں فل گلابی چمڑی کے اندر اور پیار محبت ضرور کیا جائے گا آپ کے ساتھ ٹھیک ہوگئے جی اور دکھاتے ہیں بہت کلیکشن انشاءاللہ آپ کو دکھانے گا چلیں جی دیکھیں میں کھلوا رہا ہوں یہ ہمارے ان کے مامامو آپ یہ مامو ہے یہ ہی دیکھتے ہیں اب یہ کھلوا تو میں اپنی سیبٹی بھی کروں گا کیونکہ یہ یہ آیا دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں بھائی کمرے میں لائیں گے اس کو نہیں بس وہاں اندر بڑھوں میں لے جانگا اچھا اندر یہ دیکھ لیں چلا کے دکھا رہا ہوں چلا چلا یہ دیکھ لیں جیگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ گیا بھائی پیگ ہونے کے پیگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کمرے بھوت ہیں لیکن میں کیا کہتا ہوں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہ یہ کمرے کام نہیں کریں گا ہمیں ہمیں کھلی جگہ چاہیے جانگوں کے لیے وہی محل چاہیے جو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اب آگے بیتل کے اندر آیا ماشاءاللہ کھیرہ بچے آئیے دس مہینے کے بچے کی ہائٹ دیکھیں اچھے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا سمندھ بھائی دیکھیں پروفیشن آدمی نہیں ہے سکھانا پڑے گا جانگوں آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو گھر والوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کھیرہ دس مہینے کا بچہ وائٹ آئیس کے اندر ہے اور دس مہینے کی اس وقت ہائٹ دیکھ لیں اس کی لینچ چیک کر لیں میں بہت پیچھے جا رہا ہوں ابھی اور اب آپ اس کو نکوڑ دکھاتا ہوں میں آپ کی یہ چیک کریں یہ اس کی نکوڑ ہے ماشاءاللہ سیگو کی پوشن جائے پیور پیور بیٹر کے اندر ہے ماشاءاللہ دس مہینے کا بہت گنجائش باقی جس طرح آپ پکڑ لیں کان سے اس کو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چملی کے اندر بھی گنجائش جھالا روم ہے ماشاءاللہ یہ سائز رہ دس مہینے کا یہ بچہ ہے ماشاءاللہ ڈیمان کیا کہتے ہیں سمجھے رہے ہیں ٹیڑھ لٹھوں ٹیڑھ لالکھ لٹھوں میں اس کی ڈیمان کیجا رہے ہیں یہ دیکھیں اچھا اس میں پیار ہو مٹ کتنا کر دیں گے آپ جی ہو جائے گنجائش گنجائش اس میں ہو جائے گی دیکھیں جی یہ ڈیمان کی جارہی ہے بھار بھار میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ڈیمان کی جارہی ہے آپ اپنے دام لگا سکتے ہو لیکن جانور کو دیکھ کے آپ لگائیں گے کہ جس نصر کا جانور ہوگا میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ون ٹو فائف لینے چلے ہیں تو ون ٹو فائف کی قیمت لگائے گا فیبڈی کی قیمت مت لگائے گا اس کے اندر تو یہ دیکھیں گے یہ پورا دکھاتوں میں جگہ کی تنگی ہے بابا کے ہوا یہ دن دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس کی سمجھ بھائی تو آگر آئیں گے اس کو گھمائے گے تو بھائی اس کو یہ دیکھیں بھائی ایک لاکھ کتنا بتایا ایک لاکھ پچھا رہی ہے دیڑھ لاکھ اس کی ڈیمان کی جا رہی ہے یہ ان کی ڈیمانڈ ہے باقی آپ جانور کو دیکھیں گا اپنی ڈیمانڈ لگائیں گے جو ہوگا انشاءاللہ جہاں ان کو بارے میں آئے گا سوڈا ضرور بنائیں گے کیونکہ بیچنے کے لیے ویڈیو بن نہیں ہے شو شاہ کے لیے ویڈیو نہیں بننی جا رہی ہے سیریس لوگ کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے ان کو پر نمبر چلا ہوگا ٹھیک ہوگا یہ جانے دیں اس کو پانی پھلا دو پھلا یہ جھک کر لیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بڑا حساب کتاب ہے بڑے بڑے سائز کے راکھے میں مکھا چینی آگئے جناب ایک وائٹ آنکھوں کے اندر ہے نا یہ وائٹ آنکھ کا ماشاءاللہ پنجاب کی بیڈے پنجاب کا دانتوں میں کیا ہو گیا یہ یہ آنٹ دانتوں میں ہو گیا دانتوں کے اندر یہ آٹ ہو گیا فل فریم میں دکھا رہا ہوں آپ کو بھائیس وقت بھرپوٹ جھاڑے لوگ کے ساتھ ہے ماشاءاللہ فل پوائنٹ کے اندر ہے جو آپ بولتے ہیں پیروڈ فیس کے اندر ہے یہ یہ چیک کر لیں اور یہ تو بارے خطرناک شبارہ تھے اس کی آوازیں سننے ہو گئے آپ سمجھے جی تو اب دکھاتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ لیند میں دیکھ لیں اس کو ہائٹ کے اندر دیکھ لیں اکڑوے اکڑو سے مراد یہ جگہ کی جو تنگی ہو رہی ہے بابا وہی ہمارت ساتھ پروپلم آئے گی کیونکہ چھوٹی جگہ ہے اور بڑا جانور ہے اس کو گھومانے کے لیے بھی جگہ چاہیے آپ صرف آ جائیں تھوڑا ہاں یہ لیں اب یہ دیکھیں بھائی صحیح اب دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں چہرے میں دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کی کانوں کی لیند میں دیکھ لیں لمبائی دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ ہائٹ دیکھیں اگر ہمارے دیکھیں یہ اوپر کھڑے میں سمجھ آئی اب یہ نیچے آئیں گے کہاں تک جا رہا ہے انگار سمجھا آپ کا قط کتنا ہے تقریباً چھے فٹ ہوگا چھے فٹ ہے چھے فٹ ہوگا سینے سے اوپر جا رہا ماشاءاللہ یہ یہ چیک کر لیں سمجھا رہا کیا ڈیمان کر رہے ہیں اس کی اس کی ایک لاکھ تیس ہزار ہوگی ایک لاکھ تیس ہزار یہ ڈیمان کی جاری ہے بابا ذہن کے در اکرائے ہوگی محنت ہوگی ماشاءاللہ بنے گا ابھی بہت لائف باقی اس کی ایک لاکھ تیس ہزاری ڈیمان کی جاری ہے پیار محبت ضرور کیا جائے گا ٹھیک ہے جی اس کو بھی تو آگے جانے سے یہ دکھا ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں بچہ آئیے اور بتا رہے ہیں عثمان بھائی کتنے مہینے کا سمجھ بھائی آٹھ مہینے تقریباً ہونے والا ہے آٹھ مہینے کے بچے کا عالم دکھاتو میں آپ کو قریب سے اب یہ تو میں دور سے دکھا رہا ہوں اس کی سیوہ آپ نکور چیک کریں اچھا یہ بھی پنجاب کے اندرے وائٹ آئیز کا بچہ ہے جو سنگز کی بتاتی ہے ہمیں نکور دیکھ لیجئے گا آٹھ مہینے کے بچے کی جھالت چیک کریں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کمر دیکھئے گا اس کی گردن چیک کیجئے گا سینہ دیکھیں جوڑ دیکھیں اس کے موٹے ہاتھ پہ رکھ اندر ہے اور ابھی سات مہینے کے اندر ہے اس کا یہ عالم ہے یہ دکھاتو ماشاءاللہ سمجھ بھائی یا پیار محبت سے ایسے ڈیٹ بتا دو نا کہ لوگ گھر والوں کا مال بڑا پسند کرتے ہیں تو ایسے بھی بتاؤ کہ شوک اڑا آسان ہو جائے پنکہ چینی کا یہ قریشی بھائی نبی ہزار روپے میں دینا ہے نبی ہزار کے اندر دینا ہے اچھا اس میں کیا پیار محبت کر دیں گے پیار محبت ہے یہ فائنل ہے یہ نہیں محبت ہو جائے گی قریشی بھائی اصل میں جو قدر دان آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہنا جو قدر کرے گا تو اس کے ساتھ کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ فرکس ریٹ نہیں ہے بیوپاری والے ریٹ نہیں ہے قدر دان آئے گا قدر کی جائے گی بھرپور جھالار تو اندر بچہ آئیے سائیڈ گھوائے گا یہ رہا جی ماشاءاللہ سات مہینے کا بتا رہے ہیں سات مہینے کا آٹھ مہینے کا آٹھ مہینے کا یہ ہونے والا ہے آٹھ مہینے کا یہ ہونے والا بھائی ہے ابھی تو کہاں تک جائے گا اگر کوئی کہتا ہے نا کوئی اچھی بھائی ہم کو چاہیے بریڈ ہے جو اکثر کہتے ہیں مکھا چینی کے اندر اور وہ چاہتا ہے کہ میں آلک قسم کی یعنی کہ اپنے بریڈ لینا چاہتا ہوں میں کولیٹی والی بریڈ لینا چاہتا ہوں اچھی بریڈ پر کام کرنا چاہتا ہوں اور اپنا ایک فارمنی کرنا چاہتا ہوں ہم بریڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ چیز ہوتی ہیں یہ چیک کرنا جی کیا کہنا جی آٹھ مہینے کا بچہ آئی ہے ٹھیک ہوگی جی اب یہ دیکھئے ماشاءاللہ اب ایسے شوکر ہمارے بہت آتے ہیں میرے پاس بھی آپ نے میرے سیٹ اپ مکھا چینی دیکھا ہوگا اس چیز کو مانگتے تھے اس بکرے کو مانگتے تھے اس بکرے کے اندر جو میں نے دکھایا ہے اس کے اندر پنجاب کی بریڈ ہے ماشاءاللہ اس کا حسنی الگ نظر آرہا اس کی نسل الگ آرہی ہے ابھی عمر میں کیا ہے سمجھ بھائی یہ تقریباً پانچ سے ساڑھے پانچ مہینے کے بیچ میں چلالا بچہ پانچ سے ساڑھے پانچ مہینے کے اندر اس کا آپ کارکر چیک کر لیں اس کی چہرے کب دیکھیں اس کی جھالے کو آپ چیک کریں چھوٹا نکوڑ ہے اٹھاوا نکوڑ ہے پیروڈ فیس کے اندر ہے واہیڈ آئیز کا بچہ ہے سنگے پیچھے جا رہی ہے اٹھاوا ماشاءاللہ ماتھا اس کا اور تھوڑا لوس کریئے آپ دکھاتے یہ دیکھیں اب اس کے اگر میں جھالے اوپر ہڑھا کے دکھا ہوں آپ کو جھالے دکھاتے ہیں اس کی یہ مانگتے ہیں ہمارے بہت چوکین یہ چیک کر رہے ہیں اب پورا آپ کو یہ دکھا رہا ہوں پانچ سے سالے پانچ مہینے کا دم دیکھ رہے ہیں موٹے ہاتھ پہ روکا ہے یہ بریڈر ہے مستقبل کا خطرناک قاتل آنا بریڈر بولتے ہوں جس کو یہ وہ بریڈر ہے یہ دیکھیں جی موٹے ہاتھ پہ روکا ہے پیروٹی میں کر آپ کو دیکھنا ہے یہ ٹیسٹر رہا ہے اس کے کلر رہا اندر سمجھتا ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسی ہزار روپے میں دینا ہے اسی ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ پیار محبت ہو جائے گی گنجائش گنجائش ضرور بنایا جائے گی انشاءاللہ کیونکہ جانتے ہیں یہ بھی کالباب کر چکے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی کہیں سے سو دیکھوں گے کہ ہماری عادت ہوتی بھاگن کرنے کی بھاگن کہا جائے تو ایک سنت بھی ہوتا ہے بھالہ جی بھاگن کی گنجائش رکھی ہوئی ہے کتے طرح ہے اسی ہزار اسی ہزار ڈیمانڈ کی گئے یہ پیار محبت ہو جائے گا دوسرے سائٹ دکھائے گا بھاگن یہ دیکھیں یہ آپ کے اپنے گھر کی ہمپریٹ ہے نہیں یہ میں نے پنجاب سے مانگویا تھا ایک دوست نے مجھے گفت کیا تھا یہ اچھا کیا بات ہے دیکھیں جی یہ ہم پہلے پچھان کی یہ چیز ہے کہاں کی ٹھیک ہے جی جانے دیں اسی ہزار اس کی ڈیمانڈ کی جا رہے یہ پیار محبت انشاءاللہ ضرور کیا جائے گا یہ چنکل ہے ٹھیک ہوگی جی ضرور بہت بڑی ایک کلیکشن اب آ جائے ایسے ہمارے شوکین گلابی کے اندر اب ماشاءاللہ اس شوک کو دیکھ کے تو جو دیکھ رہا وہ بھی دیکھ رہا ہوگا یہ ہے کیا چیز ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اچھا منڈیوں میں بھی آپ دیکھتے ہوگے گوٹ فارم میں بھی آپ دیکھتے ہوگے ایک گلابی یہاں آیا ہے دیکھیں جسا میں کہتا ہوں کہ گلابی ہر وائٹ گلابی نہیں ہوتا ہے اب گلابی کی آپ دیکھیں گا ماشاءاللہ اس کی پوچھتے جی یہ کھیروں میں دانتوں میں کیا یہ سات مہینے کا بچہ یہ سات مہینے کے بچے کا عالم دیکھیں چہرے سے لے کر جھالر نکور کانوں کی لہت میں دیکھ لیں چوڑے پتوں کے اندر دیکھ لیں جوڑ چیک کر لیں موٹے ہاتھ پیروں کا وائٹ کھرو کے اندر ہے صرف سات مہینے کا بچہ ہے اب قریب جا کے آپ کو اس کا پورا دکھاتا ہوں ایک نمبر کولیٹی پیوٹ بلیڈ لائن وائٹ کی جو کہیں گے ہم اس کو کہتے ہیں نمائش شماعت سینج کا دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ چیک کریں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ایک لاکھ تیس دار پر ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ تیس ہزار اس کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو گھماوت کا لشکار دکھاؤ یہ دیکھو پتے اس کی کوئی ٹانکہ نہیں ہے چوڑے پتوں کا ماشاءاللہ فل گلابی کے اندر ہے صرف نکور اس کی جھالہ دیکھیں کولیٹی چیک کر رہے ہیں فارم والی کولیٹی ماشاءاللہ یہ یہ چیک کر رہے ہیں ایک لاکھ تیس ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ جی جی پیار محبت جی ہو جائے یہ گنجائز انشاءاللہ جو قدردان آئے گا اللہ نے چاہا اگر وہ صحیح پیس ہو وہ مانگے گا تو دے دیں گے یہ چیک کریں بھئے ماشاءاللہ کیا کہنے صرف ساتھ مہینے کا بچہ آئے ہی ہے ٹھیک ہے جانے دیں بڑھا ماشاءاللہ جی ایک اور گلابی کے اندر آگیا جی ماشاءاللہ سمد بھائی کتنے گلابی رکھے ہیں بریڈر بھائی بس یہ آخری بچہ ہے گلابیوں میں اچھا یہ کیا دانتوں میں عمروں میں کھیروں میں کیا یہ یہ آٹھ مہینے کا بچہ ہے آٹھ مہینے کا بچہ ہے یہ آٹھ مہینے کا بچہ ہے ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے ٹھیک بلکل بلکل آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی اب آپ کو دکھا دیں صحیح کا چہرہ کیجئے مون میں آئے وقت جب پیار کرنے کھڑ ہو گئے آپ اس کا اب اس کی جھالر بھی دیکھ لیں کان بھی دیکھ لیں فل ایک لمبر گلابی کے اندر ماشاءاللہ یہ آٹھ مہینے کا یہ بچہ ہے موٹے ہاتھ پیرو کا ہے وائٹ کھرو کا فل گلابی چمڑی کے اندر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آٹھ مہینے کا بریڈر کولیٹی پیور پیورٹی جس کو ہم کہتے ہیں گلابی کے اندر ماشاءاللہ وہ ہے ڈبل ہڈی کا یہ بچہ یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ اس کا چہرہ رہا خوبصورت نگوڑ کے ساتھ سیگے آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ کریں سحمد بھائی اس کی ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ دس ہزار یہ اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ پیار محبت ان میں بھی ہے نا یہ ہوم بریڈر ہے ہماری اس ہی بریڈر کا بچہ ہے اچھا یہ اس کا بچہ ہے اچھا بھائی یہ شبادر جو کھڑاوا ہے اندر یہ چیک کر لیں جو ہم نے آپ کو شروع میں دکھایا یہ اس کا بچہ ہی ہے اس کے ابھی اور بھی بچے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آگے اچھا ماشاءاللہ ہوم بیڈر دکھاتے ہیں ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ دس ہزار یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں بابا جھالوں میں دیکھ رہا چہرہ دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ اس کا ایک لاکھ دس ہزار اس کے ڈیمانڈ کی جائے پیار بھمت ہو جائے گا اچھے جوڑوں کے اندر بچہ ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اس کو بھی جانے دیں بڑا کلیکشن انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے یہ چیک کریں ایک لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ کی جا رہی ہے سات مہینے کا بتا ہے نا آپ نے سات مہینے کے اندر ماشاءاللہ کہتے ہیں لیکن آج جو اصلی نسلی دیکھنے میں آرہا گھر کا شوک یہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ بلدیا کے اندر اتنا خوبصورت گلابی کا شوک ہو رہا ہے مکہ چینی کا شوک ہو رہا ہے بیتل کا شوک ہو رہا ہے جینب بتائیں اس کے بارے میں بکری کیا دانتوں میں یہ دانتوں میں ابھی چار ہو رہی ہے صحیح ہے چار مہینے کی کنفرم گبن ہے کنفرم گبن ہے چار مہینے کی بتا رہے ہیں لگیوئے دانتوں میں یہ چار ہے اور فرس ٹائمر ہے کیا بات ہے چڈہ بھی دکھائیں گے فرس ٹائمر ہے چار دانتوں میں یہ وجود آتا ہے ماشاءاللہ اس کی جھالڑوں میں دیکھ رہے ہیں توتہ فرید ہے ماشاءاللہ درچہ رہ دکھائیں گے کیا بات ہے یہ دیکھیں جی دانتوں میں فرید چار ہے ابھی یہ یلو آئیس کی ماشاءاللہ بڑے چہرے کے ساتھ کانوں کی بھرپل لیندوں میں چار مہینے کی ہنڈیر پرسنٹ ہے یہ دیکھیں موٹے ہاتھ پیرو کی وہ بالکل ہاتھ اکانوی دیکھیں آج ہو رہا ہے آپ کو گھر کا شوک ہو رہا ہے اصلی نسلی شوک ہو رہا ہے قیمت کیا مانگ رہے ہیں بھائیس کی اون کول ڈیمانڈ ہے یہ کیا ڈرامہ ہوگیا بس یہ ہے جو قدردان ہوگا تو اس کو انشاءاللہ اچھا جی اس کو قدرد کرائے جائے گی آن کول یہ ڈیمانڈ ہے یہ چیک کر لیں اس کی ٹھیک ہے جی جانتے ماشاءاللہ گولائیوں میں دیکھ رہے ہیں چیرے میں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو آن کول اس کی ڈیمانڈ ہے یہ دیکھیں بھرپور ماشاءاللہ سائز کا جمبو سائز کی پکری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور آگئی ہے مکھا چینی آئی ہے بہت جمبو سائز کے اندر بڑے نکوڑ کے اندر پنجاب بریڈے ماشاءاللہ وائٹ آئیس کے اندر وائٹ آئیس کے علاوہ سنگے بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ پیچھے گئے داتوں میں کیا ہو گئے اپنا سمجھ رہی چھے دانتوں میں داتوں میں یہ چھے کیا اس کی کہانی ہے گبن ہے گبن ہے تقریبا ڈھائی مہینے سے اوپر ہو گیا ڈھائی مہینے سے کون سے بگڑے سے بریڈے لہو آئی جو میں نے شروع میں بریڈر دیا مروالا جو ہے جی جی اسی سے اگروس ہوئی گی جو آپ کو شروع میں دکھایا ہے جو یہاں سامنے نظر آرہا ہے آپ اس کا کارٹ کر دیکھیں ماشاءاللہ یہ لمبا ہی دکھا رہا ہوں آپ کو یہ چیک کر لیا ماشاءاللہ اور ہائٹ میں اگر ہمارے سمجھ بھائی صحیح نہیں پکڑ پاتے تو ہائٹ بھی ماشاءاللہ اس کی اچھی ہے اچھی ہائٹ کے اندر ہے جوڑوں کے اندر ہے مضبوط ہے ماشاءاللہ موٹے ہاتھ پیرو کے اندر ہے اور کتے مہینے کے لگی تقریباً ڈھائی مہینے سوپر ہو گیا ڈھائی مہینے کے یعنی کہ جب لگی ہوئی ہے تو بھائی لازمی گارنڈین کی ہوتی ہے کیا ڈیمانڈ کریں سمجھ دا ہی اون کول ڈیمانڈ ہے اس کی بھی اون کول ہے یہ چیک کر لیں جی تم دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اس کا ہوانہ رہا ماشاءاللہ کالی مجھے ڈیمانڈ آئی تھی کوئی سی بھائی بڑی نپل والی بھکری دکھائیں تو یہ دیکھیں لیچے کہ ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی جانے دیں اس کو ماشاءاللہ اون کول ڈیمانڈ ہوگی دانتوں کے اندر یہ کیا بتائیے چھے دانتوں میں دانتوں میں یہ چھے بتائیے فل سائی میں آپ کو اس کے نکول نظر آ رہا جھالے نظر آ رہی ماشاءاللہ فل فریم میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت آن کول اس کی ڈیمانڈ ہوگی جس کو نیٹ ہوگی کانٹیک آپ کر سکتے اس کی انگوں پر سمت ماشاءاللہ سائز کی بھکری ہے کہ مجھے بہت پیچھے آنا کھڑا واہ ہے کیونکہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اس کی لمبائی دیکھ لیں ماشاءاللہ آپ نے اس سے کتے صفحہ بریڈ لی ہے یہ ہمارے پاس تیسی مردبہ اس نے بچے دی ہیں تیسی صفحہ جی ابھی اس کی بیٹی بھی دکھائیں گے اس نے بھی ایک بچہ دی دی ہے اچھا جی 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 اچھا جی بھارا جی وہ فرس ٹائیمر تھا صحیح ہے دوسرے بچے تھے وہ ہم نے سول آؤٹ کر دیے تھے سول آؤٹ کر دیے بھارا جی اب نسل تو ایسی نکل لی ہے ماشاءاللہ کیونکہ آپ بولتے نا کہ اچھی بلیڈ لائن پر جو کام کرتا یہ ان کے نکوٹ دیکھ رہا دونوں مادیوں کے ماشاءاللہ ابھی سے چھارہ دیکھیں پانچ دن کی بچے ہیں یہ بھی کانوں کی لیند تو دیکھو ماشاءاللہ آپ یار ان کی چڑھائیاں دیکھیں پتے اس کے دکھاؤں گا الگ سے یہ بھی ناف بھی دکھا دو یہ بھی گھیلا ہوا پیچھے یہ دیکھیں یہ بچے ہیں بچے ہیں پکڑنے نہیں آتے ہیں دکھائے گا یہ چیک کریں اچھا اس کی لمبائی دیکھیں ماشاءاللہ اب سمت کے ہاتھ میں آ رہا ہے چشمہ بنا ہوا ہے اس کی لمبائی آپ چیک کریں اس کی بھی لمبائی چیک کریں دونوں مادیاں یہ کیا بات ہے ماشاءاللہ اچھا جی کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کی یہ اون کول ڈیمانڈ ہے آن کول ڈیمانڈ ہے اب دیکھیں گلی اتنی بڑی ہے یہ پولیس کے اندر بھس رہی ہے یعنی اس کو گھما بھی نہیں سکتے اس کی لمبائی ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ اس نہیں ہے یہ یہ چیک کر لیں آن کول اس کی ڈیمانڈ ہے جناب یہ اس کا ہوا نہ رہا کھوڑ ابھی پتہ آپ کو کچھ قیم بات بنیں گے ابھی یہ گب بند اس کے بعد بچے ڈیلیور کیے ہیں تو ماشاءاللہ بہت وجود بہت بھاری وجود کی ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں آن کول اس کی ڈیمانڈ ہے بچے ایک منہ نیچے اتنی کھڑا کرنا ان کو دونوں کو نیچے آرام سے یہ دیکھ لیں جی ان کے پیر دیکھیں یار آپ یہ ان کی پیروٹی یہ دیکھیں جی گھر کی ہومپریٹ یہ ہے اچھا اس کی جھالے دکھاتا ہوں ابھی آپ کو چار دن کے بچے کے عالم دیکھیں یہ ایک یہ آگئی اور ایک یہ آگئی چار دن کے یہ دونوں مادیاں ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگے جی جی ماشاءاللہ سمد بھائی یہ بتائے گا ماشاءاللہ یہ جو ابھی دکھائی دی اس کی بچی ہے یہ اسی کی بیٹی ہے اچھا جو ابھی دکھائی دی یہ دو دانتوں میں اچھا جی یہ دانتوں میں دو دیکھئے میں یہ جانتا یہ ماشاءاللہ آپ کے مائنڈوں میں کیا چلو گا جو بولتے ہیں اچھی بلنڈ لائن پر کام کرنا اس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ دانتوں میں دو ہے لگی اس کا وجود چیک کر لیں پاسے والی ہے جی اور جو ابھی دکھائی ہے اس کی بچی ہے یہ جو بچہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا ہے کیا اس کا یہ ابھی اس کی بیٹی ہے یہ اچھا یہ ڈیلیور کیا کتے دن کی ہے تقریباً آٹھ دن کی ہے آٹھ دن کی ہے صحیحہ جی اب لگا ہے سائز کی دکھا دیں ہم آپ کو ماشاءاللہ اس کا ہوانہ میں آپ کو دکھاؤ یہ دکھئے یہ دودھ کی نہرے ہوتی ہیں ماشاءاللہ یہ رکا ہوا دودھ نہیں ہے پیچھے دکھا رہا اس کا ہوانہ یہ اور یہ ماشاءاللہ اس کا چہرہ رہا اچھا جتنی بھی ماشاءاللہ آپ یہ بلیری دیکھ رہا یہ نسلی ماشاءاللہ پیر بلیڈ لائن چہرے میں دیکھ لیں آپ جو بکری آ رہی ہے پیروڈ فیس کے اندر آ رہی ہے ماشاءاللہ گلابی چمڑی کی ہے پینک نوز کے اندر ماشاءاللہ کانوں کی بھرپور لیند کے ساتھ سائز میں دیکھ لیں لیند میں دیکھ لیں ماشاءاللہ جسامت میں دیکھ لیں موٹے ہاتھ پیروڈ کی ہے وائٹ کھروڈ کی ماشاءاللہ آپ دکھاتے ہیں اس کی بچی بچی کو نیچوں دارنا اب بچی دیکھیں گے صرف ہزی یہ ایک ہفتے کی بھی نہیں یہ دیکھو یار یہ دیکھو بچے کا حال ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا کان کہاں تک آ رہے ہیں اس کے نکوڑ جھالر دیکھیں موٹے ہاتھ پیروڈ دیکھیں یہ بتا رہے گے پیر کی رات کو جی جی گیارہ ربی ربا کی رات کو یعنی کہ ماں بیٹیوں جو ساتھ ساتھ چلیں گے تھوڑے دن کا فرق ہے بریڈر یہی ہے بریڈر یہی ہے ان کا یہ جی جی یہ چیک کر لیں ساری بکریوں کا مچھیاں لے کرو ایک بھی لدہ ناپ ہوگی ناپ ابھی بھی گری نہیں یہ دیکھیں یہ لیند دیکھیں ماشاءاللہ چہرہ دیکھتا ایک آپ کو اچھا جی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی قریشی بھائی یہ بھی اون کول ڈیمانڈ ہے جو قددان ہوگا انشاءاللہ جو سمجھتا ہوگا ماشاءاللہ آج کو اعام جو کھڑ گھر کا شوک ہوتا ایسا شوک ہوگا سمجھodia لیکن یہاں جب میں آئے ہوں تو ماشاءاللہ یہ تو شوک سمجھو فارمن وارا شوک ہیں سارا بڑا شوک ماشاءاللہ جی اور وہ بھی اصلی نسلی پیر بلیڈ لائن جس کو کام کہتے ہیں نا یہ ہوتا ہے بلیڈ لائن پر کام کرنا اچھے بلیڈ لائن پر کام کرنا اچھا یہ بتائے گے جو آپ کے ہاتھ میں سمند بھائی یہ کیا دانتوں میں ہے کھیریوں میں کیا یہ یہ دو دانتوں میں ہے کورشی بھائی دانتوں میں یہ دو ہے یہ بھی آپ کی ہوم بریڈ ہے یہ نہیں یہ ہوم بریڈ نہیں ہے ہمارے پاس اچھا یہ ہوم بریڈ نہیں ہے اچھا دانتوں میں یہ دو یہ ابھی خالی لگی ہے یہ سمجھ لیں اس نے ہم نے یہ بھی حالانی سے منگوائی تھی ابھی دو مہینے کا اس نے بچہ ضائع کی ہے اچھا جی یہ بلیڈنگ ہو رہی ہوگی آپ دیکھنا جو بات ہے وہ یہ بھی ہم نے سمجھ لیں حالانی سے منگوائی تھی بڑے شوکس ہیں نا کتنا رسل صاحب کے پاس ہے یہ یہ بھی تقریبا یہ کروز ہوگی آئی دی وہاں سے پندرہ دن کی ابھی اس نے دو دن ہوئے اس نے اپنا بچہ ویسٹ کیا ہے نا بچہ ویسٹ کیا آپ اس کی نکوڑ دکھا رہا ہوں جھالا دکھا رہا ہوں ماشالا پیروڈ فیس کے اندر ہیں ساری یہ چیک کریں سینہ دیکھ رہے ہیں موٹے ہاتھ پیروڈ کی بچے کان ہوگی بھرپور لیندوں کے اندر ہے حالانی کا مال ہے اور حالانی کے جو سانڈ ہوتے ہیں یعنی جو بریڈر ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا اس طرح کے ہوتے ہیں بڑے بڑے اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سمجھ لیں یہ بھی اون کول ڈیمانڈ ہے اون کول اس کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے جی اون کول آپ دیکھ سکتے ہیں سکین کو پر آپ نمبر چلا ہوگا جو بھی آپ کو جانوہ پسند آتا ہے آپ کو انٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ شوک ضرور کیا جائے گا ٹھیک ہے جانے دیں جی سمجھ بھائی اس کو یہ چیک کر لیں جی جی ماشاللہ سمجھ بھائی یہ پٹھے کیا یہ پٹھے کیا عمر میں ہے یہ چھے مہینے کی پٹھے ماشاللہ گلابی کے اندر ہے پیروڈ فیس کے اندر ہے آپ کو بھومی بھی سیں گے آگے کی طرف آ رہی ہیں بھرپور جھالا رہے ہیں کانوں کی بھرپور لیندھ میں چھوڑے پٹھوں کے اندر ہے ماشاللہ گلابی چمڑی تو ہے ماشاللہ آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ ایک نمبر پیور گلابی کی ماشاللہ آپ کو اس وقت شوک کیا جا رہا ہے چھوڑے پٹھوں کے اندر ہے عمر میں کیا بتائیے چھے مہینے عمرے تکریب چھے مہینے چھے رہ دیکھیں اس کا یادی ملے بھی کر دیا ہے نا کلی چھوڑ کر دیا ہے جی پچاس ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے چھے کر لیں آپ دیکھیں ماشاللہ یہ اسی بیٹری ہے اس کی بیٹری ہے بھائی جو یہاں کھڑا وہاں ایک بڑا بریڈر اس کی بچے پچاس ہزار یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پیار مہنے پر جت دو گئے انشاءاللہ کی جائے گی سات مہینے کی پڑھے پچاس آز کی ٹھیک ہے جی جانے دیں ماشاءاللہ ہر چیز دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کی یہ چیک کر رہے ہیں چلیں جی ماشاءاللہ جی ایک اور آئیے ان کی ہوم پریٹ یہ بھی پڑھے جی یہ بھی پڑھے یہ کتنا مہینے کی ہے چار مہینے کی ایک اور اچھی بھائی چار مہینے کی ہے اس کی با موجود ہے ابھی ہمارے باس دیکھیں جی حقیقت میں یہ شوق آنے والی بات ہے کہ چار مہینے کے اندر ان کا وجود جھہاللہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ان کی بتا رہے ہیں ہوم پریٹ ہے ان کی مائن کے پاس کھڑی ہوئی ہے جس طرح آپ نے دیکھا ابھی بچے دکھائے تھے چار دن کے اور سات دن کے بچہ تھا جن کا وجود دیکھتے تھے ماشاءاللہ ان کی نکور جھہاللہ اچھا جی جناب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی چالیس ہزار روے میں چالیس ہزار کے اندر یہ چیک کر لیں جی جھہاللہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سینہ بہت گنجائش بھاگی یہ بننے والی چیزیں اس کے اوپر کام آپ کر سکتے ہو اچھی بریل لائن کا اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو اچھی مادیاں چاہتے ہیں نسلی ماد چاہتے ہو تو یہ چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ چار مہینے کے اندر رنگ کر دیکھیں کس طرح گردن کو پڑھا ہے ٹھیک ہے جی جانے دیں اس کو بھی چار مہینے اس کی عمر بتایا جاری چاریس ہزار دیمان کی جاری پیار موپت انشاءاللہ ہو جائے گا چلیں میرے شوکینوں آن شوک ہو رہا ماشاءاللہ اور شوک بھی اصلی نسلی ہو رہا دیکھیں ماشاءاللہ جی کیا نکوڑ ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دم دیکھ لیں ایک نمبر پیروٹی کے اندر مکھا چینی آئیے ماشاءاللہ جی مانشاءاللہ یہ منڈی کے اندر ہے نہیں نہیں سنگوں میں چپٹے سنگے دانتوں میں یہ کھیروں میں دانتوں میں یہ دو ہے ابھی خالی ہے نا جی یہ ہیڈ پہ آئی بھی انشاءاللہ آج میں آج یا کل میں اس کو کروز کروا دیں گے اسی بریڈرز ہیں ابھی لیکن ایک بات ابھی خالی ہے نا ماشاءاللہ ایک چیز کہنا چھوکہ کیونکہ وہ بریڈر ہے بڑا اس کا سائد چھوٹا ہے تو داحتوں میں یہ دو ہو گئی اصل میں ایسا ہوتا نا جس سائد کی ہوتی بکری دیکھیں گے ہمیں ابھی کل سے یہ ہیڈ پہ آئی بھی ہے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے یا اس کو رکھنا ہے یا کروز کروانا ہے چالہ جی آپ اس کا چہرہ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ ہے یہ وہ چہرہ ہے یہ وہ چہرہ ماشاءاللہ جی پیور توتہ فیز یہ دیکھ کر لیں دانتوں میں ابھی یہ دو ہوئیے اور یہ دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا سمدھ بھائی چالیس ہزار روپے چالیس ہزار کے اندر لوٹ لو یار یہ تو میں کہتا ہوں چالیس ہزار کے اندر اس کی آپ برین لائن صرف لکھا لیے گا اس سے ماشاءاللہ بریڈ لیجئے گا ابھی دانتوں میں یہ دو بتائیے میں تو یہ مشہورت ہوں چالیس کی لے لیں جس کو بھی ماشاءاللہ نیڈ ہے ایسی چیز چالیس کے اندر نہیں ملے گی ابھی کروس منت کے آگر یہ ہٹ اپ پہ آ رہی ہے اس کے بہت ٹوٹ کے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا رکھائیں آپ اس کا سائز بڑھے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں جی صرف سی چالیس ہمیں ٹھیک ہے جانے دیں چلیں جی کچھ ایسی بکرین کے پاس ایک آتھ کھڑی ہیں ایک دو جن کو مانچہ رہا ایک سنگھ ماردی کسی بریڈر نہیں ہے جانون نہیں ہے تو دکھا رہے ہیں دکھانا ہمارا مقصد ہے زخم صحیح ہو گیا ہے چیز اچھی ہے نسلی چیز ہے تو انشاءاللہ پیٹھ کے دیکھ لیں گے تو پیٹھ سے بتائیے دانتوں میں کیا ہے یہ ابھی چار دانت ہو رہی ہے دانتوں میں چار پس ٹائمر ہے پس ٹائمر ہے اسی بریڈر کے ساتھ کرو سے کنفرم کبن ہے کتنے مہینے کی بھائی یہ تقریباً دھائی مینس اوپر ہو گیا ہے اچھا اب یہ بتائیے زخم ہے کیا ہے یہ یہ خارش ہو گئی ہے اصل میں زبان سے اس نے مار گیا نا قریشی بھائی تھوڑا سا زخم بڑھا دیا تھا لیکن ابھی یہ ماشاءاللہ اس کو یہ نا یہ زخم سوک گیا سارا نا یہ ساری ریکووری پہ آگئی ہے یہ زخم سارا سوک گیا انشاءاللہ اللہ نے چاہا پندرہ بیس دن کے اندر اندر اس کی اسکین آنا دوبارہ شروع ہو جائے گی دوسرا سائر دکھائیے گا جی جی بلکل کیلئے لگ تو یہ دکھانے کا مقصد دگانے کا مقصد دیے اگر کوئی لے تو اس کو کیا سوچ کے لے آپ صحیح کہے دیں گے یا گارن نہیں دیں گے اس کی کیا دیں گے یہ جس کو سمجھ میں آئی گی ہم اس کو دیں گے کوئی یہ زبدستی والی کوئی چیز نہیں ہے یہ ہماری شوک والی چیز ہے بات تو یہ نا بچہ بھی بیمار ہوتا ہے گھر کا تو یہ بھی جانور ہے تو بیماری تو کہیں سے بھی آ سکتی ابھی میں آپ سے بات کروں کہ آپ اتا کل کوئی مجھے کول کرے میں بیمار ہو جاؤں تو یہ بیماری ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دکھانا ہے ہم کو جو اس چیز کو سمجھتا ہوگا جو اس کی قدر کرتا ہوگا وہ آئے گا بیٹھے گا دیکھے گا چیک کرے گا تو انشاءاللہ یہ اس کو ابھی صدہ کر دیں گے ایسے یہ بلکل بلکل ایسا یہ انتہ سپورٹ صدہ ہوگا جی جی انتہ سپورٹ صدہ ہوگا انتہ سپورٹ صدہ ہوگا ٹھیک ہے جی ڈھائی مہینے کی یہ اسی بیٹھے سے لگی جانے تھے جی اس کو بھی چلی ایک بیٹھر کر دوں آپ کو ماشاءاللہ اس کا جانو روکا بھی کہ کتنا کتنا جانو ان کے پاس کھڑے میں یہ ایک کمرے میں یہ بھی رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی کچھ رکھا ہوا ہے ان کا یہ دیکھیں بھالو پٹی ڈالی ہوئی اندر اور یہ کیا جی جی بنائی ہوئی انہوں نے بھائی دیکھتے ہیں کچھ اوہو کھانے پیینے کا بنائی ہوئی یہ سارا راشن وغیرہ بھی ان کا جمع پڑا ہوا ہے سارا زبادس ہوگیا جی یہ بچوں کو سیکشن بنائی ہوئی انہوں نے یہاں پہ ماشاءاللہ جی جتنا بھی شوک ہوا کمال کا شوک ہوا لازواج شوک ہوا گھر کا شوک ہوا اصلی نسلی شوک ہوا جو بھی جانو آپ کو پسند آیا اسکرین شوٹ لے کر آپ لوگ کانٹیک کر سکتے اسکین کو پر سمجھ آئے کہ نمبر چلہ ہوگا اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کا خیتام کرتا ہوں امید ہے ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اپنی کمنٹ سے ہمیں ضرور آگر کیجئے گا اجازت چاہتا ہوں ان دعاوں کے ساتھ اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے جانوروں کا بہت خیار رکھے گا اپنے شوق کو جائز رکھے گا اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو